ناظرین آپ کا آگ مو میں خیر مقدم ہے میں ہوں نوشادن ساری آداب ناظرین تعلیم انسانی ضرورت میں سے ایک اہم ترین ضرورت ہے اور روحانی فضائل میں سے ایک بلند ترین فضیلت ہے اور اسلام جس علم کو واجب قرار دیتا ہے وہ علم دین ہے جیسا کی حدیث میں ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے علم دین سے محروم انسان چاہے دنیا کے اندر جتنی بھی کامیابی حاصل کر لے اور کتنے ہی عظیم الشان علم و فن کا ماہر ہو سریعت کی نظر میں وہ جاہل ہے ان سب فضائل کے باوجود مسلموں کا ایک بہت بڑا طبقہ دینی تعلیم سے دور ہے جس کے لئے سمر اسلامک آرگنائزیسن نے بیس روزہ سمر تربیتی کورس کا آغاز کیا جس کا مقصد طلبہ کے اندر دینی و ملی بیداری پیدا کرنا اور انہیں دینی تعلیمات سے روش رانس کرانا تھا مذکورہ خیالات کا اظہار پرگرام کی صدارت کر رہے مولانا رفیق احمد سلفی استاد جامعہ اسلامیہ فیضہ عام نے کی اس بیس روزہ کورس میں طلبہ کو چوبیس ماہر اساتحزہ کے ذریعے عقائد سیرت منتخب صورتوں کا ترجمہ و تفسیر و وضو و نماز کی عملی و علمی تربیت اور روزمرہ کی دعاوں کے ساتھ ساتھ انہیں اسلامی اخلاق و آداز سے روسناس کرایا گیا اور آخر میں ان کے امتحانات بھی لیے گئے جس میں ممتاز نمبرات حاصل کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے بتاریخ تین جولائی دو ہزار بائیس کو تقسیم انعامات کی ایک شام جامعہ مسجد مرزہ حادی پورا مو میں مولانا رفیق احمد سلفی کی زیر صدارت منعقید ہوئی جس میں طلبہ نے وضو نماز سوال و جواب و مقالمہ وغیرہ کا عملی مظاہرہ پیش کیا آئیے ناظرین ہم آپ کو پوری تفصیلات دیکھاتے ہیں اور سناتے ہیں کیا کہتے ہیں پرگرام میں شرکت کرنے والے بچے اساتے ضائع کرام اور مہمانے خصوصی جمال اختر ارپن آگ نیوز کے لیے موسے بیورو ریپورٹ کیا نام ہے آپ کا آرکھانو کہاں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں انگسیڈن انٹرنیشنل سکول محمد آباد مونا مو اچھا آپ نے پہلی پوزیسن حاصل کیے سمر اسلامی تربیتی کورس میں کیسا محسوس کرتے ہیں بہت اچھا در رہے ہیں بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں پہلی پوزیسن حاصل کرنے کے لیے آپ نے الگ سے کوئی کورس کیا تھا محنت کی تھی یا اسی میں تعلیم حاصل کی اسی میں بس تعلیم حاصل کی اور گھر پہ پڑھا کرتے ہیں گھر پہ بھی آپ نے پڑھائی کی کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں اس میں زیادہ نہیں بس پندرہ سبیس اچھا کیا کہنا چاہیں گے دوسروں بچوں کو وہ لوگ بھی ایسا کہا سکتے ہیں اگر وہ لوگ محنت کریں گے زیادہ مطلب محنت وہ بھی کریں تو کامیابی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے بتائیں کہ دوسری پوزیشن حاصل کر رہے ہیں آپ سمر اسلامی میں کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت خوش ہو رہی ہے انشاءاللہ کہاں کمیر آگے گی پہلی پوزیشن نہیں حاصل کر پائے پوری کوشش کی اپنی طرف سے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہاں پڑھتے ہیں آپ مسلم انٹر کالیج مسلم انٹر کالیج میں دینی تعلیم آپ نے کئی اور حاصل کیے یا سمر اسلامی میں آپ نے دینی تعلیم حاصل کیے یہاں پہ کیا ہے یہی پہ کیا ہے مدرسے میں بھی پڑھے ہیں اسکول سے ہی پڑھ کے آپ نے یہاں پہ دینی تعلیم حاصل کیے کیا میسیج ہے لوگوں کے لئے یہی ہے کہ اس پرگرام میں کچھ چیزیں سکھائی گئے ہیں وہ اس طریقے سے وہ لوگوں کے اس طریقے سے اور ایسا ہی اچھی اچھی چیزیں سکھ کر دین کی باتیں سکھ کر عمل کرنے کو سس کریں ٹھیک عبداللہ فران بتاو کہاں پڑھتے ہو اسکولر پبلک اسکول کے پروڈکٹ ہیں کونسی کلاس ہے آپ کی سیونتھ کلاس ہے تو یہاں دینی پروگرام تھا سمر اسلامی تربیتی کورس کے تر کمپٹیشن یہاں پہ ہوئا ہے آپ نے تھرٹ پوزیسن حاصل کی ہے ایسا محسوس کرتے ہیں اچھا محسوس ہو رہا ہے جسا اللہ پوزیس کریں گے بھی اگلی بار پوزیسن آنے کے لئے اس کے علاوہ مدرسے میں بھی آپ کہیں پڑھتے ہیں نہیں کہیں گھر کے آپ کے والد جو ہیں یا والدہ ہیں ان کا دینی ماحول ہے میرے والد صاحب ہمیں ہیں اچھا کتنے گھنڈے تیاری کرتے ہیں گھر پہ گھر پہ بہت کم تیاری کی ہیں ہمیں بیان سبتر صاحب تیاری کر پڑھائی ہیں جو مسجد میں تربیت کی کورس ہوتا ہے وہیں پہ آپ نے تیاری کی ہے تو یہاں پہ تیاری کر کے آپ کو کیسا لگا بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا یہاں پہ جو لوگ تیاری کرواتے ہیں وہ کس طریقے تیاری کرواتے ہیں بہت اچھا تیاری کرواتے ہیں ہم میں آن آیا سبتر صاحب کا بہت شکریہ دادا کرنا کرتا ہوں کہ وہ نے میری پیاری کرا کردنے سبتر صاحب شکریہ جمال صاحب آج کس طریقے کا پروگرام تھا آج سبت اسلامی کارنال سبتر صاحب کی بچوں کو ترقیب رس پکار گیا ہے بچوں نے پوزیشن عظم کی ہے احمد اللہ بہت اچھا ہے بچوں کو دینی تعلیم سے راستہ کیا گیا ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام ہی ہے کہ جب بھی بچوں کو ایسے پرگرام میں آکے دین کی جو بنیادی چیزیں ان کو حاضر کرنا چاہیے سکھنا چاہیے حضرت بتائیں آج کے پرگرام کی کیا خاص بات رہی ہے آج کے پرگرام میں خاص بات یہ رہی ہے کہ اسکول کے بچوں نے کافی تانڈان میں اس تعلیمی تربیتی قورت میں حصہ لیا اور اپنی بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا سیکھا اور یہاں پر اس کی عملی مظاہرہ بھی کیا نماز وضو کا طریقہ اور یہ سب دین کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کو ان لوگوں نے سیکھا اور لوگوں کے سامنے یہاں پریپکن طور پر دکھایا بھی سمر اسلامک آرگنائزیسن کے زیرے تمام یہ پرگرام ہوتا ہے سمر اسلامک آرگنائزیسن کافی دنوں سے محنت کر رہی ہے کتنا کامیاب سمجھ رہے ہیں آپ بہت کامیاب اب یہ سمجھئے کہ پچاس مکتب اس کے زیرے نگرانی چاہتا ہے چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم اور بنیادی دعائیں جس میں پچاس اسادزہ مرلیمین کام کر رہے ہیں کافی اس کا دائرہ وسیع ہوگا مزید وسیع ہونے والا ہے انشاء اللہ ان کی کارکرتگی اچھی ہے بہتر ہے لکسرار ہے اس کو جی حضرت بتائیں کہ آج سمر اسلامک آرگنائزیسن کے ذریعے اسلامی تربیت کا کورس کیا جا رہا ہے اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے بچوں کو اس کا فائدہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے اور اس کا فائدہ بچوں کو مل جا ہے اور یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں جب آج جہاں جہاں تر بسری علوم کی طرف ہے تو وہ بچوں کے دینی تعلیم سے یا اسلامی معلومات سے نواقف ہونے کے زیادہ اندیشیں ہیں ان کو دینی تعلیم اسلامی عقائد سے مزین کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ کلاس کے علاوہ ٹائم میں ان کو دینی تعلیم خاص طور سے مسجدوں میں دے جائے یہ بہت اچھی ہے لب کل ملا کہ یہ پورا زور ہے کہ جو بچے کانونٹ اسکلوں میں پڑھتے ہیں اور دین کی تعلیم سے نواقف ہوتے ہیں ان کو دین کی تعلیم بتائی جائے جی 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 یہی افتاس مقصد ہے آپ نے مقصد پا لیا یہی ان کا مقصد ہے کیا پیغام ہے آپ کا پیغام تو میرا یہی ہے کہ آج کے دور پر اصری تعلیم کو حاصل کر کے شلمانوں کو اس میں آکے پڑھنا چاہئے لیکن دین سے نواقف رہا کر کے نہیں دین سے ناقلت ہو کر کے تجارت بھی یا کوئی بھی کسی طرح کا کام کرنا کوئی بناہی سے اعلی نہیں ہے اس لئے آدمی اگر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو کسی بھی علم کو حاصل کرے یا کوئی بھی کاروبار کرے کسی طرح کا مسئل کرے اس کو دینی تعلیم اور دین کے اصولی اور بنیادی علوم سے واقع ہونا بہت ضروری ہے مطلب کل ملا کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنا اس کی کامیابی کا زامین ہے جی 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 اس کی کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسی پر منسک ہے ٹھیک شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی